میری دوست نے افتار پارٹی رکھنے کا سوچا اور ہماری سالوں کی دوستی کو نظر میں رکھتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ بہت سارے لوگ آئیں گے آج آؤ میری مدد کر دو اور ہمیشہ کی طرح ایک نلی اور نکمی دوست ہونے کا کرتو یہ میں نے نبھایا میں نے اس کو ٹرخا دیا اور نہیں گئی اس نے خود ہی گھر کی صاف صفائی اور افتار کی تیاریاں شروع کر دی جیسے اس کی اندر آتما کہہ رہی ہو کہ تمہاری نلی دوست آج بھی تمہارے کام نہیں آئے گی تین دن کی لگاتار تیاریوں کے بعد اس نے اپنے اور اپنی بیٹی کی دعوت والی جوڑے ریڈی کر دیئے میرا کام تھا کہ میں تازے کلیوں کے گجرے لے کر دعوت میں باقی مہمانوں سے پہلے پہنچ جاؤں لیکن as usual late لطیف اور میں گجرے بھی نہیں لائی اس کی جگہ میں نے گلاب کے پھول لے لیے اور سب کو کہا کہ اسی کے ساتھ تصویر لے کر واپس گلدستے میں رکھ دو دعوت میں ساری مہیلاؤں کا آنا شروع ہو گیا دو مہیلائیں سب کو دیکھ کر چکت ہو رہی تھی کیونکہ سارے مہمانوں کے ہاتھوں میں تحفے تھے افتار کی دعوت کرنے والی مہیلہ کے لیے اور یہ دو مہیلائیں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر آئے اور صفائی میں کہنے لگے کہ دیکھو مغرب کی آزان میں کافی کم ٹائم بچا تھا میری چپل بھی گھس گئی ہے اتنا بھاگ بھاگ کر میں اپنے گھر سے یہاں تک آئی ہوں وہ دو مہیلائیں اندر جانے سے منع کرتی ہیں اور یہیں رک جاتی ہیں باقی مہمانوں کا سواگت کرنے کیلئے اتنے میں دعوت دینے والی مہیلہ آ جاتی ہے سب سے سلام دعا کر کے میری نظروں سے چھپا کر سارے تحفے بٹور لیتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دوست کام تو نہیں کرتی لیکن تحفے ضرور چھوڑائی گی ایک مہیلہ خوشی سے اپنے تحفے کے ساتھ ناشنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ جا کر دعوت والی مہیلہ سے سلام کرتی ہے اب لگ بھگ ساری مہیلائیں آ چکی تھی جس طرح بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑتے ہیں اس طرح بچے ہر جگہ شیطانی کرتے ہوئے دوڑ رہے تھے مہیلہ نے افتار کے لیے سٹروبیری، روحفزہ اور لیمون کا تھنڈا برف دال کر جھوز بنایا اور اس کورنر کی بہت خوبصورتی سے سجاوٹ کی اور کھانے کے لیے چکن نگٹس، سموسے، چکن پفز، چیز سانوچ، چکن رول اور پیاس کی پکوڑے مہیلہ نے بنائے ساتھ میں فروٹ کا سیلڈ اور کالے چنے بھی تھے ایک مہیلہ آزان کے ایک منٹ پہلے پہلے پہنچی اور وہ آ کے سب سے سلام دعا کرنے لگی دو مہیلائیں کھانے کو پیٹ میں دالنے سے پہلے اس کی تصویر کھیچنے لگی اپنی دوست کو ایموشنلی منپلیٹ کرنے کے لیے میں نے مہمانوں کے خدمت کرنے کا ناٹک کیا سب میں کھجور باتے روزہ کھولنے کے لیے سارے مہیلاؤں نے پیٹ بھر کر افتاری کی ان دو مہیلاؤں کو شاید روزہ لگا تھا روزہ کھولنے کی خوشی میں اور پیٹ بھرتے ہی یہ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملنے لگی یہ مہیلہ ڈائٹنگ پہ ہوں بول بول کر کھائے جا رہی تھی مہیلہ کے بچوں کے کمرے میں سارے بچوں کو جمع کر دیا ان کے لیے دسترخوان بچھا کر ان کے لیے بھی افتاری کا انتظام کیا جبکہ سارے بچوں نے آج چڑی روزہ رکھا تھا مطلب چیٹنگ کی تھی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مہیلہ کی دوست نے ہم سب کے لیے کڑک چائی بنائی دعوت میں مہندی لگانے والی مہیلہ بھی آئی تھی دیزائنز پسند نہیں آتے تو وہ اپنے ہی موبائل میں کوئی دیزائنز ڈھونڈنے لگتے ہیں پھر باری باری کر کے سارے بچوں نے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا لی دو چھوٹی بچیاں بیٹھ کر ہمیں بولی کر رہی تھی کہ آپ لوگ کیامرے میں الگ لگتے ہو اور ریالٹی میں الگ لگتے ہو پھر بہت منتیں کرنے کے بعد انہوں نے اپنی مہندی بتائی ایک مہیلہ کو بہت بولنے کی عادت تھی وہ بیٹھ کر یہاں پر دوسری مہیلہ کو اپنی زندگی کی ساری داستان سنا رہی تھی بدلے میں دوسری مہیلہ زون آؤٹ ہو کر سننے کا نا ٹکر رہی تھی اب تھا کھانے کا راؤنڈ ٹو جس میں بریانی پاسٹا اور کئی نئے نئے ڈشز تھے ہمیشہ کی طرح مہیلہوں نے پہلے تصویریں کھیچی اس کے بعد کھانا کھایا میٹھے میں مہیلہ نے چوکلیٹ کے کےک بنائے تھے شادی کے کیمرہ مین کی طرح میں ایک مہیلہ کے پلیٹ میں گھس جاتی ہوں اور اسے ایک بڑا بائٹ لیتے ہوئے پکڑ لیتی ہوں پھر ہم ساری مہیلہوں نے اپنے اپنے افتار کی دعوت کے جوڑے دکھائے اب تقریباً گیارہ بچ چکے تھے اور سب کے جانے کا وقت ہو چکا تھا پھر میں نے بے شرموں کی طرح اپنی مہیلہ دوست سے کہا کہ دیکھا اگر میں نہ ہوتی تو تمہاری دعوت اتنی سکسیسول کیسے ہوتی